اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی اس وقت ہم تعلین اسٹونیا کے اول ٹاؤن کے اندر ہیں یہ ورچو اسکوائر کلاتا ہے یہ آپ کو دو سامنے جو منارے نظر آ رہے ہیں یہاں سم چلنا شروع کر رہے ہیں اور اب ہم اول ٹاؤن کے طرف جا رہے ہیں آئیے اول ٹاؤن دیکھتے ہیں برف بہت زیادہ ہے یہ ہسٹوریکل آل ٹاؤن کہلاتا ہے ٹالین کا اگر اپنے نام نہیں سنا ہو تو اپنے اسکائپ کا نام ضرور سنا ہوگا جو اسکائپ ہم یوز کرتے ہیں جس کو میکروسوف نے ایکوائر کیا ہے وہ ٹالین اسٹونیا کی کمپلی تھی یہی کا اسٹارٹ اپ تھا یہی سے نکلاتا اور آج پوری دنیا اس کو استعمال کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں ایک مجسمے کی تلاش ہے جو دعا مانگ رہا ہے کسی سے سنا تو اس کے بارے میں تو اس کو سوچا کہ چل کے دیکھا جائیں یہ ان کا چرچ ہے یہ مارکیٹ ہے یہ اولڈ ہنسا کے نام سے ہنسا ان کی زبان میں کسی چیز کو کہتے ہوں گے ہندی میں تو بری خال سے تشدد یہاں ٹورچر کو کہتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جس سائٹ کے اوپر وہاں پہ ساری خانے پینے کی دکانے ہیں بسکری وہ فوڈ سٹریٹ ہے اس کے نام ہے پاپا ہاؤس اسٹور کو یہاں پر پوٹ کہتے ہیں پی او او ڈی لکھا ہوا نظر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سٹور ہے آپ یہ برف کے پہاڑ دیکھیں جیسے ہمارے پاس کسٹرکشن کے لیے ریت یہاں وہ روڑا نہیں پڑا ہوتا بلکل اسی طریقے سے یہاں پہ برف پڑی بھی ہے ہم اب ہم جا رہے ہیں ڈینش کنگ گارڈن کی طرف سے اس کا بیگراؤن یہ ہے کہ تیروی صدی اسوی میں ڈینش حکمرانوں نے یہاں اسٹونیا کے اوپر کوئی سو سال تک حکمرانی کیے کہتے ہیں کہ ان کا جو کنگ ہے اس نے یہاں بھی حکمرانی کی تھی تو جو جھنڈا تھا ان کا ڈینش فلیک تھا وہ یہاں پر بون ہوا تھا جس کو ڈون برگ کہتے ہیں ابھی بھی ہر سال پندرہ جون کو اس فلیک کی یہاں پر سالگرہ منائی جاتی ہے اور اس گارڈن کے اندر ڈینمارک کے پرچم کو ریس کیا جاتا ہے آپ انٹریسٹنگ چیز یہ دیکھیں کہ کوئی اور ملک جنہوں نے یہاں حکمرانی کی تھی ان کی کوئی باقیات تھی ان کی کوئی نشانی تھی محضر ملکوں کی طرح قوموں کی طرح ان لوگوں نے اس کی نشانی باقی رکھی نہ اسی باقی رکھی بلکہ اتنی زیادہ ٹولرنس اور برداشت ہے کہ ہر سال اس کا جھنڈا کی جو سرمنی ہوتی ہے فلیک ریس کرنے کی پندرہ جون کو اس کو بھی علاو کرتے ہیں آپ سوچیں کیا یہ ہمارے ملک میں ممکن ہے تو خیر ہم ڈینش کینگز گارڈن کی طرف جا رہے ہیں یہ گیٹ کا گیٹ کی انٹرنس ہے ڈینش کینگ گارڈن کی اور یہ یونیسکو کی سائٹ پہ آتی ہے یونیسکو کی جو کلاسیفائیڈ سائٹس ہیں کلچرل ہیریٹیج کی یہ اس میں سے ایک ہے یہ اولڈ ٹاؤن ہے ٹیلین کا اسٹونیا کا یہ ان کا نیشنل مانیومنٹ ہے اور اس کے پیچھے چرچ بنا ہوئے یہاں پر یہ سب کرسپس ڈیکوریشن ہوئی ہے اور رات کے اندر یہ سب لائٹ چل جاتی ہیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں یہ ہم ڈینش کینگز گارڈن کے اندر داخل ہو گئے ہیں آپ برف دیکھیں آئیم امیزڈ اب یہ دروازہ ہے نیچے گھر کا اور کتنے اوپر تک برف آئی ہوئی ہے اس کے بعد وجود نہ یہاں پر بجھلی جا رہی ہے نہ پانی رکھ رہا ہے نہ اس سیوریش کے انتظام میں کوئی فرق پڑھ رہا ہے جس پرٹی امیزنگ رائٹ سو اب ہم آگئے ہیں ڈینش گارڈن میں کنگز گارڈن میں اور یہاں پہ وہ پتلے صاحب ہیں جو دعا کر رہے ہیں جن کو ڈھونتا ہوں ہم یہاں تک آیا ہوں نہیں یہ تو دعا تو نہیں کر رہے ہیں یہ تو ہاتھ جھوڑ کے خڑے ہیں بڑا انٹریسنگ ہے کہ کنگز گارڈن ہے اور وہاں پہ جو مجسمہ بناوا ہے وہ ہاتھ جڑ کے کھڑاوا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی حد تک تو کم سے کم یہ ہیمیلٹی ان میں تھی ہے موجود اور آجزی اور ان کے ساری تھی ایک یہ شاید گارڈن اور بینچ ہے جو پوری ورف میں اب کچھ نظر نہیں آ رہی ایک پتلے صاحب اپر کھڑے ہوئے اور ایک صاحب یا صاحبہ نیچے کھڑی میں ہاں یہ دعا مانگ رہی ہیں یہ صحیح ہے یہ دعا والے آگئے اوپر والے نے ہاتھ جڑے میں اور یہ رکھئے اور یہ صاحب تھے جو ہاتھ جڑ کے خلے میں تھے اور یہ صاحب آگئے جو دعا مانگ رہے ہیں تو یہ چھوٹا تھا مانا ٹور تھا اب یہ پورا قلعہ ہے ان کا جہاں پہ وہ ڈینیش کنگ سا بھرتے تھے آپ ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آپ میری ٹریبلنگ سے مزید ویلوگز دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں جب بھی سفر کرتا رہتا ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے ویلوگز بنا کے میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں میں ہوں آپ سب کا زیشان اسماری